امہ دار فاؤزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی و دوستوں و حضروں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و حرات و حضر جنگلوں میں سہراؤں میں بیعبان میں پڑھو مینار اگر گر جائے تو میدائے میں پڑھو یہ بے خبر مجومی تمہیں کیا بتائیں گے ارے کر کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو نہ سابر تلاش کر نہ مینا تلاش کر اے عاشقِ رسول مدینہ تلاش کر اگر مومن ہے تو تو قرآن مجید میں ایمان کا چبختا ہوا نگینہ تلاش کر جو سب سے ضروری ہے انہیں مسلمان نہیں پڑھتے جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے ایمان کے مگہبان نہیں پڑھتے ارے یہ کیسے مسلمان ہیں جو سب سے ضروری اتھ کر اخبار تو پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے قرآن مجید ایک لا ریب اور بینجب کتاب ہے قرآن مجید ایک عظیم مقدس اور لا جواب کتاب ہے قرآن مجید ایک کتاب ہے کہ اس جیسے کتاب نہ دنیا میں پہلے آئی ہے اور نہ بعد میں آئی ہے یہ وہ واحد کتاب ہے جو بس ایک ہی دیتے ہیں اور یہ کتاب صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کلام ہے اور کلام بھی کسی عام فد کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے اسے کلام اللہ کہا گیا اسے کتاب اللہ کہا گیا اسے قرآن مجید کہا گیا اسے بھرکان حمید کہا گیا اسے حق اور سچوی کتاب کہا گیا جس طرح قرآن مجید دارے اور بینجب کتاب ہے اسی طرح اس کتاب کو کلوہ محفوظ سے یہاں تک لانے میں جو درمیان میں ذات وسیرہ بھائی وہ قرآن بھی دائے لگے وہ قرآن بھی بینجب کتے ہیں پھر میں کیوں نہ کروں گا ایک یہ قرآن جو تیرے بھرے اور حضور بھی قرآن بھی جو اَمْієنہ کے پھر میں یہ قرآن بھی آلاء یہ قرآن بھی باصلہ یہ قرآن بھی سچا یہ قرآن بھی لارجم یہ قرآن بھی بی Institute یہ قرآن بھی بسی تیس باروں والا ہوgi جو بھی حضیق جو Bouنسو ما کے جنرے والا ہے فرق یہ اس قرآن کی افاق حضیق اس قرآن کی نظار حضیق فرق یہ اس قرآن کی صدر زال مصدر اس قرآن کی زمک و ثلاؤ غضر فرق یہ یہ قرآن نفس وہ قرآن مالا یہ قرآن بطن وہ قرآن تشریف بَقُرَن تشریف وہ قرآن تفسیر فرق یہ یہ قرآن خاموش وہ قرآن ب energ ہوا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا مرقی ہے جو اسے بڑے گائی بڑے اور جو اسے بڑے بڑے صحابی بڑے اسی لیے تو حضرت عائشہ ہم نے درستے بس کا پوچھنے والے سے یہ دیتے ہیں یادوں نے قرآن میں پڑا جیسا قرآن ہے ویسا محمد ہے ویسا قرآن ہے تروجہ ہم نے کہہ دیتا تحذیم عبادت ہے سرافا اے محمد تسلی چکی کچھ کو جمع نارا اے محمد منشاہ جو خدا کا ولی منشاہ اے محمد تنظیم خدا ساتھا اے محمد جس دل میں اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی تات ہے محمد کی تاتا قرآن کی دعوت ہے محمد کی تاتا حد بردائی شریعت ہے محمد کی تاتا ہے جتنا شعور روتنا ہی آنیس حد کو سمجھ لے اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے اللہ کیا جس نے بتایا ہو محمد قرآن ساقے غام جولایا ہو محمد آیات کے بست جوایا ہو محمد مشریعت کو جس نے سجایا ہو محمد وہ علم معظم و طبیجت ہو محمد انسان سے انسان کی قلت ہے محمد کسی لیے تو اللہ نے فرما دیا لقد کانا لکن کی رسول جان عصورت و حسنا کہ انسانیت کے لئے عصور حسنا میرا محمد ہے انسانیت کے لئے میراج تقلتی ہے لہو میراجہ کے پیچھے جلجی ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید ایک لانے بور میں روح کتاب ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے جیسے اللہ نے تمام انبیاء اور ان کا نازل ہونے والے کتابوں کے بعد سب سے آخر میں نازل گیا جس کی مثال یوسف یہ ہے جیسے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ایسے ہی قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے ایسے ہی قرآن مجید کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ایسے ہی قرآن مجید آخر کتاب ہے جیسے ہی قرآن مجید میں برابر کوئی نہیں ہے جیسے ہی قرآن مجید کو اللہ نے پھلتا ہے جیسے حضور کے تذکیرے قیامت تک باقی رہیں گے جیسے ہی قرآن کے نام کی روشنی جندل میں ہوگی جیسے حضور کے تذکیرے جندل میں کیے جائیں گے اور یہ پڑھا جائے گا اور سنا جائے گا اور اس کے پڑھنے اور سنوں میں اتنا سرور ہوگا جس میں اور آپ کا سب ضرور بھی نہیں کرتے جو وہ کتاب ہے بھر اس سے پہلے آنے والی کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کرسکی اور بعد میں آنے والی کتابیں بھر اس کا مقابلہ نہیں کرسکے بھی جیسے جس نے ناظر کیا اسے اُرْلَّا کہتے ہیں اور جس چکایا شرر میں آیا اسے بیت اللہ کہتے ہیں اور جس لقی پر یہ اُدھرا اسے رسول مجھلے دے ہیں اور جو یہ نصاب کر کے آیا اسے قلآن ملہ کہتے ہیں اور جنہوں نے اسے اجاد کیا اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور نمازوں اور ترابیوں میں نے موقع سنایا ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد کر آیا بھائی روئی انت علم القرآن و علماء کہ تم میں سے بہترین ہوئے جس نے قرآن سنکھا اور دوسروں کو سنایا جو کائنات میں سب سے بہتر ہیں جو حجود میں سب سے بہتر ہیں جو حجود میں سب سے بہتر ہیں جسے اللہ نے روح شک و خبر بنا کے پھل جائے وجلوں میں باؤں جل بنا کے پھل جائے راہدہ کشی کی قصر بنای کے پیجا ہے سجدت کے پور کافی بنای کے پھیجا ہے بزمی Erde formula بنای کے پیجا ہے نبیian کا رمایہ بنای کے پیجا ہے سروری والے ان بنای کے لئے مشین گیسے راہد بنای کے پیجا ہے جن کل حسنیوال حسنﷺ بنای کے پیجا ہے آریجی سے ازلین رحمتہ علی ابھی بنای کے پیجا ہے راہے تلاشقیب بنای کے پیجا ہے راہے طرح سالکینب بنای کے پیجا ہے مقصدے کائنات بنا کے پھل جائے مقصدے کائنات بنا کے پھل جائے مرکزے کائنات بنا کے پھل جائے مرکزے کائنات بنا کے پھل جائے رونکے کائنات بنا کے پھل جائے مہارے کائنات بنا کے پھل جائے جسے اللہ نے تاوراً انام بنا کے پھل جائے مطروں بجا بنا کے پھل جائے چھم سوٹ فرما بنا کے پھل جائے آحمدِ حُج کبھا بنا کے پھل جائے وہ بجورد ہے اور وہ بجورد اگر آپ کے بیٹے کی کوئی صدر تاریخ کر دے کوئی وزیر تاریخ کر دے کہ یہ بہت اچھا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی پوچھاتے ہیں اور پھر والوں کو بتاتے ہیں کہ آج پھلا ہے پھینے نے پھلا اپنے نے پھلا وزیر نے پھلا صدر نے میرے بیٹے کی تاریخ کر دی کہ یہ بہت اچھا ہے گوز گوز زہین ہے ارے یہ سارے وزیر کیا ہوتے ہیں صدر کیا ہوتے ہیں پروفیسر کیا ہوتے ہیں سالی کائنات ہمی کر پیر آقا کی جھوٹی کے نوٹ کا مقابلہ بھی دیکھ سکتی جس کی سادر جس کی سادر زفادت میں کھڑھنے ہیں بھوکے رہے ہیں یہ پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے بہتر ہیں آج آپ اپنے پچھوں کو ڈوکر بناتے ہیں پروفیسر بناتے ہیں جینئر بناتے ہیں وکیل بناتے ہیں صدر بناتے ہیں ارے دوکر مر گیا دوکری قدم ہو جائے گی پروفیسر مر گیا پروفیسری قدم ہو جائے گی وکیل مر گیا وقالت قدم ہو جائے گی صدر مر گیا صدارت قدم ہو جائے گی بادشاہ شاہ بادشاہ قدم ہو جائے گی لیکن حافظ قرآن مرے گا اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس کے ماں بعد کو بھنایا جائے گا اس کے ماں بعد کے سروں پہ برانی تار سجایا جائے گا جس کی روشتی چاندر فورن سے بزادہ ہوگی وہ کہنے کے اداح العالمین یہ کون لوگ ہے جن کے سروں پہ تار سجایا گیا ہے وہ کہیں کہ اللہ یہ امیان ہے یہ اوڑیاں ہے یہ صحافہ ہے اللہ فرمائے گا لوگوں نہ تو یہ اوڑیاں ہے نہ تو یہ امیان ہے اللہ فرمائے گا وہ لوگوں تو نے دھویا کہ اللہ اپنے بچوں کو پروفیسر بنایا لکٹر بنایا انجینئر بنایا وکیل بنایا صدر بنایا جنہوں نے دھویا کہ ادھر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجان کا ایک محل ہے جس کے ستر ہزار سونے جاندی کے دروازے ہیں جو اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا پہلا دروازہ کھڑے گا ستر ہزار پریشنے آئیں گے اور اس حافظ قرآن کو سناف کریں گے اور اسے ستر ہزار پر پریشنے آئیں گے پھر دوسرا دروازہ کھڑے گا ایک لاکھ چالیس ہزار پریشنے آئیں گے اس حافظ قرآن کو سناف کریں گے اور دو پر پریشنے آئیں گے پھر تیسرا دروازہ کھڑے گا اور لاورس کی نظار پریشنے آئیں گے اس حافظ قرآن کو سناف کریں گے اور دو پر پریشنے آئیں گے کتابوں میں جو حفظ ہیں اسے قرآن کہتے ہیں اسے ناجر محسن نے کیا اسے رحمان کہتے ہیں ہرے محفوظ گنے جو اس کے پیس پاروں کو اپنے سینوں میں دنیا پھر میں اس کو حفظ قرآن کہتے ہیں دنیا کی کتابوں میں جو چلکتا لے وہ قرآن ہے اور جس میں اللہ کا فرمان ہے وہ قرآن ہے اور جو بسا لے قرآن کی تلاوت ہو جو عادت بنا لے قرآن کی تلاوت ہو جو عادت بنا لے قرآن کی تلاوت ہو اس کا جسدت میرے مغل ہے ہمارے مغلے بڑھا